نبی پاک کے پاس ایک منافع کے کر یہودی اپنا جگڑا لے کے آیا جگڑا کیا تھا؟ کھیت کو پانی دینے کا کس کے پاس لے کے آیا؟ نبی پاک نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا یہودی کیا؟ دنیاوی مقدمہ ہے جس کو ہم دنیاوی کہتے ہیں اگرچہ ہمارا سارا ہماری دنیا دین کے تابے مقدمہ دنیاوی تھا حضور کی بارگاہ میں آیا نبی پاک نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا وہ جو شخص تھا بظاہر کلمہ پڑتا تھا وہ کہنے لگا میں نہیں مانتا ماذا اللہ حضور کا فیصلہ کلمہ پڑتا تھا لیکن میں حضور کا فیصلہ میں تو اپنا آئین بناوں گا میں تو اپنی تحریک پیش کروں گا میں تو جناب نیا مصفدہ قانون کا لائے ہوں میں تو ترمیم کروں گا آئین اپنی بات کر رہا ہے میں نہیں مانتا ماذا اللہ حضور کا فیصلہ عمر کے پاس چلو دونوں سیدنا فاروق آدم کی خدمت میں آئے بات سنائی کہا جی یہ مقدمہ ہے فیصلہ کر دیں حضورت عمر بات سن رہے تھے تو جہودی بولا کہنے لگا عمر ایک بات پہلے سن لینا یہ مقدمہ ہم نبی پاک کی بارگاہ میں بھی لے کے گئے تھے میں نے کہا مقدمہ دینی نہیں تھا کون سا تھا جسے ہم دنیا بھی سمجھتے حضور کے پاس لے کے گئے تھے نبی پاک نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے لیکن یہ کلمہ بھی پڑتا ہے پر حضور کا فیصلہ نہیں مانتا حضورت عمر کہنے لگے ٹھہر جاؤ میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں سیدنا فاروق آدم اندر گئے اٹھ کے کہا ابھی آیا ابھی اندر گئے تلوار لائے اور وہ جو کلمہ پڑھ کے حضور کا فیصلہ نہیں مانتا تھا عمر نے اس کی گردن اڑا دی اور فرمانے لگے جو مصطفیٰ کا فیصلہ نہ مانے عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کر دے گی عمر کی تلوار اس کا مدینے میں شہر ہو گیا عمر فاروق نے مومن مارا مومن مارا رب کا قرآن بولا فرمایا مابوب مومن تھا ہی نہیں مومن تو وہ ہوگا مومن تو وہ ہوگا جو طلاق کے معاملے میں بھی تیری بات مانے جو نکاح کے معاملے میں بھی تیری بات مانے مومن تو وہ ہوگا مابوب جو نماز کے معاملے میں بھی تیری بات مانے مومن وہ ہوگا معبوب جو زکاة کے معاملے میں بھی تیری مانے اور کھیت کو پانی لگانا اور پھر بھی تیری بات مانے اور معبوب جب کچھری میں جائے پھر بھی بات تیری ہی مانے اور جب عسیملی میں جائے تو بات تیری ہی مانے لیکن وہ طلاق نکاح نماز زکاة میں تو تیری بات مانے اور جب دنیاوی معاملات آئیں تو وہ کسی اور کی مانے فلا و رب بھی کا لا يؤمنون حتی يحقمو کفی ما شجر بھینا فرمایا لوگ ایسے کہتے ہیں کہ مومن مارا ہے عمر نے مومن نہیں منافق مارا ہے